بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک و مدین ایاک نعبد و ایاک نسوئین احدن السروات المسلقین سروات اللذین عمدتا علیہ غیر المغفروب علیم وللظالین الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہوا اللہ وحد اللہ سمد لم يلد ولم يولد ولم يقول له کفرا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہوا اللہ وحد اللہ سمد لم يلد ولم يولد ولم يقول له کفرا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہوا اللہ وحد اللہ سمد لم يلد ولم يولد ولم یقل لہو کفواً احد قذالک اللہ ربنا اللہم قل ولیک الوجت بن الحسن علیہ السلام صلواتکا علیہ وعلا عبائے فی حاضر ساعت وفی کل ساعت ولیم وحافظم وقائدن وناصرم ودلیل وعینا حتا تسکنہو ارزکت توا وطمتے آبو فیہا تبینا یا عبا الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد صلواتکا علیہ وعلا عبائے صلواتکا علیہ وعلا عبائے میرا مہبان اللہ اپنی عزت واسطی امام زمند زہور اجتا دی میرا مالک صلواتکا علیہ وعلا عبائے میرا مالک صلواتکا علیہ وعلا عبائے امام عصر علیہ السلام نال منور اور روشن فرماؤں حق دے امام دی معرفت نصیب فرماؤں حق دے ولیدہ قرب نصیب فرماؤں ابن علیدہ قرب نصیب فرماؤں میرا مولا اپنی عزت دواستی امام عصر علیہ السلام دے ودود پاک دے برکت نہ آئی اس ملک تے جو عفتاں جو مصیبتاں امام زمانہ باش حادثت کے اس ملک نو عفتہ اور مصیبتہ تو محفوظ کرتاں سلاف زدگان میرا مولا اپنی عزت آواستی امام اپنی مدد نصیب فرماؤں تیری مدد نہ لی انہان دی مدد ہو سکتی ہے ورنہ انسان دے بست باہر ہے انہان دی مدد کرنا جتنی بڑی اطلاعی ہے جتنا بڑا سلاف دا پھیلاؤں تیری مدد دے سوا انسان دے جورت نہیں کیوں تھے انسان دی مدد کر سکے تیری مدد نہ لی یہ مصیبت تل سکتی ہے میرا مولا اپنی مدد نصیب فرماؤں اپنی خاص مدد نصیب فرماؤں ایشی مدد نصیب فرماؤں جسنا دوبارہ آباد ہو جان میرا مولا اپنی عزت آواستی انہان دے مال جان نریف آزت فرماؤں محمد والے محمد صدقے میرا مولا حسلوگا میں چپڑے مسلمان مومن بین بھراما دے دکھ درد نو سمجھن دی توفیق کا تعفیق اپنی عزت آواستی ایک دوسرے نال بہترین روابط رکھن دی توفیق کا تعفیق کم از کم رویہ بہتر فرماؤں مرآلہ بولن دا انداز ہی اچھا کردے ساتھا ہے اللہ ای آمین کسے کسے نقیب دینا ہے کسے کسے توفی لینا ہے لو جڑے پل دا دعا سلاح میں اسے رویہ اتا کرتے اچھے رویہ اتا کرتے بولن دا سلیکہ ہی اتا کرتے زندگی گزر گئے یہ بول دیاں بولن دا ول نہیں آیا اور عزت دا واستی بولن دا سلیکہ آتا اپنے معبود سلکے سڑین دعا مستجا فرماؤں زبار بھائی کمر باس عزت ریز کے باقت سہتے کی بے بہا عزاں کسرت نال شیعہ سبنی موجود سادات و مومنین میرا مولا کل دا ترائیم قبول ہم دی میرا مولا عزت دا واستی سڑین دعا مستجا فرماؤں اگر عزا شاہ باشا مجودین میرا مولا صحتے کاملوں عجلات فرماؤں سادات و زامن دے ویڑی انترامت دا نظور فرماؤں حق دا بول بالا فرماؤں علی ولی اللہ دا بول بالا فرماؤں جنا آمینہ کیے انہ دیا دعا مم مستجا فرماؤں ماؤر دے حملے تو پہلے روزہ شبیر دی زیارت نصیف فرماؤں عربلا مولا دی زیارت نصیف فرماؤں اپنے گھر دا دی دار نصیف فرماؤں اپنے محبوب دے روزہ دی زیارت نصیف فرماؤں سید الشوداء حضرت امام حسین علیہ السلام دے مقتلگا دی زیارت نصیف فرماؤں شوداء تربلا دی زیارت نصیف فرماؤں شہنشاہ وفا حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام دے سلام نصیف فرماؤں اینہ نگریاں تیرام فرماؤں میرے ملک تیرام فرماؤں ملک وستے قوم وستے جو جو دعا کیتی یو بھی قبول فرماؤں جو ہین قرسک یو بھی قبول فرماؤں جو منگدرانے ہو بھی قبول فرماؤں ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الراح و الراحمین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِقَتُوْ يُسْلُونَ عَلَى النَّبِيِ يَا اَيُّ الَّذِينَ آمَدُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا مَحَمَّدِمْ وَعَلِمْ مَحَمَّدِمْ مَحَمَّدِمْ وَعَلِمْ مَحَمَّدِمْ صَلُّوا عَلَيْهِ وَاسْلَمْ مَحَمَّدْمِ عَلَيْهِ وَمَحَمَّدِمْ مَحَمَّدِمْ وَعَلِمْ مَحَمَّدْ وَعَجِّلِّ وَلِيِّكَ الْفَرَجِ وَا أَحْلِقَدُواهُ مِنَ أَلْجِنِي وَلْإِنسَ مِنَ الْأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِينَ اجازت ہے جو پستغود آغاز میرین میرے محترم سامین ایک آفت دا سامنے ساڑے ملکنوں ایک پانی دا سلاب دا ایک توفان جڑے ملک پاکستان دے بیشتر حسیاں ہوتے تقریباً تقریباً کوئی ستر پرسنٹ دے قریب پاکستان دے دا علاقہ ہے وہ زیر آب ہے اس لئے تو اندازہ نہیں ہو سردہ کیونکہ تسویر مسئبت ویکھی نہیں لیٹھتے گا ویکھی بھی یہ تو اس کیفیتی چونی اس دردی چون کسی نہیں گزر سکتے میں چاہنا کہ اس سے مسئبت ہوتی تھوڑی جی کوئی تو وہ کیتے جاؤں اے پروگرام کا ایسی گفتبو کی تھی جاؤں جس نال روح نو زندگی ملے روح نو زندگی ملے بلکہ لابستبدین کا راں ایسی گفتبو کرن دی کوشش کردہ رانا جس نال روح نو راہ لگے کسے تو پھر کرنی ہے یہ جو روح نو راہ لگے گو میں اس قابل نہیں اہل نہیں ہے اس بات دیکھ اتنے بڑے اتنی بڑی گفتبودہ میں دعویٰ کر کے شروع کرا میرا دعویٰ نہیں ہے لیکن ہو ہی نہیں رہی کسے جاتے میرے تو پہلے اگر کوئی بندہ حق باطل تے بولدہ ہے ساتھ جھوٹ تے بولدہ ہے حلال حرام تے بولدہ ہے اطاعت نافرمانی تے بولدہ ہے تو میں اس پہ چھوٹ کے مسائب پڑھ دا میں کدھی مغو ماری نہیں کی تھی بندیانا اگر ایک میسیج پہنچ گئی ہے میرے تو پہلے دہ پونہ گھنٹہ گھر لوگاں نے سنیں بے دین کی آقد ہے اسلام کی آقد ہے اللہ دکی رضا ہے حضور دکی رضا ہے کربلا کیوں ہوئی ہے سیر کیوں دیتے گئے تطہیر دہ پردہ کیوں قربان سمجھا رہی ہے کوئی نہ میری گھنٹی تو اسلام اے رستہ اسلام اسلام دہ دین اے طریقہ طریقہ اسلام ایک مکمل ضابط ہے حیات ہے زندگی گزارن دہ مکمل جڑا طریقہ اس طریقے دہ نا اسلام ہے مکمل یہ نہیں ہے کہ اسلام تو ان صرف ایک دن وستے سپورٹ کردہ ہے ایسا نہیں پورے عالم اسلام وستے گستگو کر رہے ہیں اگر کوئی سننا چاہے تھا اسلام اجھ نہیں ہے کہ اسلام دن نو مدد کردہ ہے دن نو سپورٹ کردہ ہے رات نو مدد نہیں کردہ بلکہ اگر انسان رات نو جاگنا سکھ جاوے تو اسلام میراج کرا دن اللہ وستے بھی جوانو جا گیا جاندہ ہے صرف بیلیاں جاراں وستے نہیں ہدی ہدی رات تہیں صرف ہوارہ گردیاں تے نہیں ہدی ہدی رات تک جا گیا جاندہ فضول غبت دیاں گناہ دیاں محفلہ میں چی نہیں جا گیا جاندہ اللہ وست جڑ جاگن ہے وہ بڑا عظیم ہے نصیب نہیں ہوں دا کسے مشکل نال بڑی طلب نال یا او راضی ہو جاوے تے یا بندہ کر لوے دو ہی راہ یا او آپ راضی ہو جاوے تے یا بندے وے چتنی عقل ہووے اتنا شعور ہووے راہ نسمجدہ ہووے کوئی خبر لگ دی پہیوے دنیا دی بندہ ہو سنو راضی کر لوے اگر انسان جاگنہ سکھ جاوے اللہ وستے بیداری اور اگر اس بیداری نو انسان شبے داری یہ چلے کے آ جائے یہ جوانو ایک راہ دین دا ایک قربے الہی دا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جوانو بہت بڑا ذریعہ قربے الہی دا تقربے خدا دا رات نو بیدار رہنا ذرا ایک رات بیداری کر کے وے کھو اللہ وستے سٹھ سال اگر ایک انسان زندگی محتاط ہو جاؤ گے جڑی ہے تحقیق پیش کر رہے ہیں سٹھ سال اگر ایک بندہ زندگی گزار کے دنیا تو جاندہ ہے تے آٹھ گھنٹے ہو چمیہ گھنٹے ہیں ساندہ ہے تو اس آب اکدہ ہے وی سال اس دے ساٹھ سالہ چون سوٹے ہیں ہی لگ جاندہ ہے دنیا تے سدا نہیں رہنا پتہ نہیں کون کون تو آڑے میرے اجداد پیو دادا پتہ نہیں کون کون آئے اور کون کون گزرے ان ساٹھی باری انہوں سے گزر دے پائے کہ اللہ سام بھی نہیں رہنا جڑے گھبرا گئی ہو تو ان مزید گھبرا ماں تے جڑے راضی بیٹھے ہو تو ان میراج کراما جاگ لو تھوڑا جے جاگ دے اندر سونا تبت امام دے ظہور تک کیے تے جو کج نہیں کی تو آئے ظہور تک تے موڑا معاشرے چٹھائے جہاں گے جتے قرآن دے اٹھ دے انال مردے اکنا بھی چنگے آسے کبر چی پیران دے سان ساٹھی کابگا چون کہیں چا جگایا پہلے کبران دی تھکی مخلوق وات اٹھے تاں معاشرے چاگ ارب لے علی ابن عبی طالبدان جس تریڑ سال دی زندگی گزار کے سورج دیا کھے چکبا کے فرمایا علی میں تو بھر دیا نت ہے تو علی میں سوٹے ہیں نہیں دی سواب اشارے موحلاؤ سارے بذور جوان ملکنا رہے حیدری آمین ایک پورا رستہ ہے اسلام جو تو بندہ اللہ علی پاسے ٹردہ ہے وہ گندی چھٹ بھی نہیں کپڑے تے پاؤن دیندہ پاک کر دیندہ ہے تہارت دا مزا لو جوار نو لطف لو حق دی رادا اے عذاب سختیاں اے مسیبتاں اے ساڑی نافرمانی دی وجہ تو ہے ساڑی نافرمانی دی وجہ تو ہے خالق لم یدل دی بارگاوے چتنا سرکش ہو گیا انسان اور اتنا دلیر ہو گیا انسان کہ توہید اللہ من کے اللہ دینا فرمانی کافر نو تو اس کوئی کافر تے تا حق حقوق اس کوئی رکھی نہیں جو دوست اس دے محبوب نو نہیں منیا ایک بندے تک کلمہ ہی نہیں پڑیا ایک بندے کلمہ ہی نہیں پڑیا دنیا میں چاہ کے چلو اس تک کلمہ نہیں پڑیا جس کلمہ پڑھ لے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امت دائرے میں چاہ کے کھڑا ہو گیا ہے وہ انسان کی کر رہے ہیں کام مگاں گزر گیا ہے کام مگاں گزر گیا ہے میرے سامنے ڈی وڈی گال آ گئی ہے کدائیں کسے دا غیرت تو کلیجہ نہ پھٹ جاوے آج دے مسلمان کی کیتا ہے اس قبر کھٹ کے اور اتنال زنا قبر اچھا کیتا ہے کتے کھلوتا ہے حضرت انسان اتنا گر گئی ہیں اس مقام تے پہنچ گیا ہے کانونی مسلمان ہو جانا کلمہ پڑھ لینا صرف کلمہ رٹ لینا تو ہور میں یارے اسلامی مسلمان ہو جانا اسلام دے مطابق جمیں اللہ چاند ہے جمیں رب دے رضا ہے مسلمانوں جمیں اللہ چاند ہے جویں اس دی ڈیمانڈ ہے اس دی بارگاہ دی اس طریقے نال اس حساب نال اس دی بارگاہ وچھ کھلونا یہ مسلمان دا پہلا حدف پہلا آتی اللہ اللہ دی اطاعت اللہ دی اطاعت اللہ دی اطاعت اللہ کتھو لبیے دیڑا اٹھدا اللہ باستے ہوئے گبرات نہیں رہے جوانو بڑی کام دی مجلسے نال لے جانا ان دو ترے واری سننا دن نچ زانگلا سی دل تو گناہ دا شوق پیدا ہو سی رب دی محبت پیدا ہو سی اللہ دی تلب تو سی وان نہیں مل دی جوان بے دارو تم ایک لفظ دس دیتے تو ان کے آقامات دین نماز روزہ حج زکاة خمس جہاد تولہ تبرہ عمر بالمعروف نئین المنکر ماں باپ دہیا دھی بہن دہیا اولاد دی تربیت ہمسائن الچہ سلوک اولاد دی بہترین تربیت پرورش بزرگان دا احترام چھوٹین الشفقت پیار یتیمہ دا خیال بیوگان الچہ سلوک تہزیب رویہ اطاعت کناج سجاعت علم حلم اشاری مومن دی شان دو سجے کبے موٹے ہیں تبھی بہا دیتے بیٹھن یہ کوئی نام لا تنے چھوڑے تو اڈے باس ہوئے آتے لا چھوڑے وَمَنْ يَعْمَ الْمِسْكَالَ ازَرَّةٍ شَرٍ يَرَا وَمَنْ يَعْمَ الْمِسْكَالَ ازَرَّةٍ وَمَنْ يَعْمَ الْمِسْكَالَ ازَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَا وَمَنْ يَعْمَ الْمِسْكَالَ ازَرَّةٍ شَرٍ يَرَا اجڑے بیٹھن جو انسان کر رہے ہیں عمل خیر کر رہے ہیں یا عمل شر کر رہے ہیں وہ لکھی جا رہے ہیں اور جان دے ہو قرآن کی عقدہ ہے کہ جس وقت نام عمال پیش کیتا جائے گا ایک واری نہ سورہ کافن پڑنا ذرا ترجمہ ناؤ قرآن حکیم دندر ایک سورہ قرآن پیار کرو یار مصیبتیں قرآن دے نیڑے تجاندہ کوئی نہیں قرآن دے قربی تگیہ نہیں دو کتاب کے جڑی اللہ نے اپنے معبوب تنازل کیتی ہے تجسے شک نہیں شک تا بڑا بڑا لفظ آگ دیتا ہے شک و شبہ دی گجائش ہی نہیں قرآن نہیں زندگی بے چاہے گا اطاعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی ویچ نہیں آئے گی حق درہ نہیں لبے گا کرم دی بات نہیں ہوں دی مدینہ لیڈے کریم کرم ہندوان تے بھی کر دین دن کرم تینہ خوش روئے بھی روٹی بڑی لب دی پہ یہ ہے روٹی میں یار نہیں ہے رزق ترہ سو تیرہ اقسام رزق دیا مولا امیر علیہ السلام فرمین دن ترہ سو تیرہ اقسام رزق دیا اور جڑی سب تو کم تر کس میں ہو اوہے جڑی انسان کھا رہے ہیں دو چار شاید خریداروں شیعہ سنیس اگلی گلدے سارے ہیں تو جس تے انسان دی پرک ہو گئی ہے جس تے انسان دی ونڈ ہو گئی ہے جس تے انسان بے نکاب ہو گیا ہے جس تے بندہ کھل کے شامنے آگئے بھی بندے دے روپے چھے بھیڑیا ہے یہ شور ہے یہ کھوٹا ہے یہ کھوٹا ہے کڑا جانور ہے اوہے سے آخری درجہ تے بندے دی ونڈ ہو گئے یہ جوانوں اے امام سجاد جو کعبت کھلو تے انتیکھ شابیہ کے مولا جو بڑا راش نہیں ہے سجاد فرمائے ذرا میری انگلیاں چھو ایک ویک یا دھاڑ بندیاں دے انتے مو جانوراں دے روزارہ ہو کوئی سمجھا رہی ہے یا کوئی نہ جوان عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے اطاعت خدا جبانو اطاعت خدا جب تک نہیں ہوئے گی طلب نہیں ہوئے گی سب تو پہ کی تو اڈے درمیان نماز دی گل چھیڑ دے ماجدو نماز علی گھر دے ہی پتا نہیں جسنو سورہ فاتحہ دا پتا نہیں بسم اللہ دا ترجمہ جڑا ٹھیک نہیں کر سکدا سورہ فاتحہ دا ترجمہ جڑا بھی پنجی سال چالی سال اچھ نہیں کر سگیا سبحان ربی العالی و بحمدی دا ترجمہ نہیں پیا کر سکدا پتہ ہی نہیں میں کی آکرے ہیں اے میں ہونے گھروں نکلے آتے تھے آندے آتے ہی دا منٹ لگی ہو سندہ منٹا ویچوی میں کتاب حدیث پاک دی موجود ہے مکہ کھولا شاید ہی ناندے وستے کوئی چیز سامنے آ جاوے تو امام محمد باقر العلوم علیہ السلام دیکھ فرمان اللہ مصرح اللہ علاہوہو او تو اڈے وستے آگئے تو سنو قبول کر لاؤ اور ہدایت پانا لے ہدایت پا جاؤ محبت کرنا لے اللہ نا المحبت کرو اس کرنا لے منزل بلند کرو امام علیہ السلام فرمارن کہ جس وقت بندہ اللہ دی بارگاوچ کھڑا ہندہ ہے محبت نال سنسو تو میں سنسو سنسو سنان میں جو چھوڑ دے بھی یہ جس وقت انسان اللہ دی بارگاوچ کھڑا ہندہ ہے خدا دی بارگاوچ اس دے سر طلع کے عرش تک فرشتے گھیر لیندے نسو اور جنہ سجدے سیر کٹا چھوڑے ہیں انہ کیوں کٹا چھوڑے ہیں جنہ کڑیاں ترسیاں مچ بھی اس دے سجدہ کذا نہیں کیتا کی مجبوری آئی جنہ دے آپ سردار ہیں رابطہ ہے اللہ دی تعدہ سبت بلند ترین جنہ نظام اس صلاح تھے اس دے بارگاوچ کھلوڑے ہیں اس دے بارگاوچ کھلو کے قائم ہونا رابطہ کرنا امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کتب اربا دی مستند کتاب منلہ یعظر الفقی اور میں ممبر تلہے کے آ رہے ہیں چونکہ اسے ساری گل لی محمد و آل محمد دیئے کسے مولوی دی اسے کوئی گل نہیں اسے ساری مولا دی گل لے کتب اربا تیرے مذہب حقہ دی مطبر چار بڑیاں کتاباں ویچو جڑی کتاب منلہ یعظر الفقی شیخ صدوق علی رحمہ دن آدی سے معصومین اکٹھا کی تا ان قریب لے کے آرے ہیں ممبر دے ہوتے انشاءاللہ تھوڑے جے معاملات ہیں ان سے لابزدگان دے اور اس دے بعد انشاءاللہ اللہ خیر کرے پھر پوری تیاری نال قرآن اور منلہ یعظر الفقین اللہ حاضر ہو رہے ہیں تو آرے سامنے سڑنا ذرا جوانوں کے سجھ کیے رستہ کیسا رستہ فنا ہے سارے ہیں تو وڈہ جیڑا آسر ہے نا عمل کرن دا ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں کیڑا ٹائم آخری ہوئے تھے کیڑا دن آخری یہ دنیا تھے کیڑی شام آخری یہ سارے ہیں تو وڈی ہمت مرد مجاہد وستے مومن وستے کہ کس ٹائم میں تو نکلنا پہ جاوے کس ٹائم میں ہر چیز دھری دی دھری رہ جائے گی اور اس مقام تو کپڑے بھی لا لے جانگے گڑیاں مندریاں بھی لا لے جانگے اور ایک چٹے کپڑے وچھ لپیٹ کے قبر دیتا ہے دے حوالے کر کے تو منہ منہ مٹی پا کے ختم بس سنگتان یاریاں ہر سے ختم کوئی نہیں آئے گا کسے پھیرا نہیں پانا ہاں کو چنگا کی تو یہی تو نال روے گا اس نال جڑ جا جس دھا ہر جہان تے قبض ہے اس نال جڑ جا جس دھا ہر جہان تے اقتدارے اللہ کل شیعن قدیرے جس دیا ہجتان دھا ہر جہان تے قبض ہے جس دھے محبوب دھا ہر جہان تے آڈر چل دا ہے دنیا چل دا ہے عدالت تے چل دا ہے شرافت تے چل دا ہے مر جاوے تا ملک الموت تے چل دا ہے ملک الموت جس دے دروازے تے روک جاوے تے بطول جس دھے اندر نہ آمن دے وے اللہ مسلح اللہ محمد کے حیدری شہزادی اے کون ہے جس دھے جڑنا تو اس گھر نہ لے نا جنان دا ہر جہان تے اقتدارے جنان دی حکومت انہوں سوال نہیں ہے جنان دے امرج کمزوری نہیں ہے جڑنا تو اس گھر نہ لے نا تو آو جوانوں ذرا محبت پیدا کرو تو ہی دیتا کہ سختیاں اے مصیبتاں اے ازمائشاں انہوں دے تو بچ کے اپنی ازمائش دے ہو اپنی تیرا دل کتنا کامل ہے اے ثابت کر اللہ دی بار گاویج تیریا کتنی کامل ہے اے ثابت کر اللہ دی بار گاویج تیرے قدم کتنے سرات مستقیم سرات علی ابن ابی طالب تے قائم ان اے ثابت کر چار دن دی زندگی ہے تیرا پیٹ کتنا حلال دی روزی پچا سکتا ہے اور حرام تو کتنے دور رہ سکتا ہے اے ثابت کر اس چار روزہ زندگی دے اندر امام فرمارن فرشتے سر تلے کے عرش تک اس بندے نو گھیر لیندے جڑا اللہ دی بار گاویج کھلوندہ ہے اور جو دو کیو آ کہ اب اگر پتا ہے میں کی آکھ رہے اللہ دی بار گاویج تو پنجمی امام فرمارن اگر بندن پتا لگ جاویے کہ میں گفتگو کس نل کر رہے ہیں زندگی مقادسی گفتگو خطورہ ہو سکتا ہے ادراک ہو جاویے اول وقت نماز زہردہ شروع ہو گیا لہٰذا میں اپنے فضائلوں اسے مقام تے موقوف کر دا اور پہلے لفظ مسائب دادا کہ اگر نماز اتنی اہم نہ ہو رہا قدی علی دیاں دیاں علی باشا دیاں نوہ علی باشا دیاں پوتریان علی باشا دیاں دوتریان شریفاں دیاں نوہ دھیر پہ آریان قدیوی بن پلان اٹھ دی کند تے سجا کے وے کھو یارے بڑا بڑا بلندی در آئے اوہ نماز اڈی تو انہار ہے بھی تو بچا کر اگر نماز بھی پڑی جا رہے ہے تو گناہ برائی بے حیائی تو بھی جان نہیں پی چھوٹ دی تو اپنے آپ نل دھوکہ کر رہے ہیں چونکہ نماز دا کلیہ قرآن نے دیتا ہے کہ نماز بچین دی یہ برائی اور فہاشی توں برائی توں یہ نماز دے قبول ہونا دی شرط ہے میری نماز قبول ہے یا نہیں اے وے کو کسی برائی اور فہاشی توں دور ہاں یا نہیں اگر دور ہاں تو پھر نماز قبول ہو رہے ہیں زندگیاں چاہی دیا جوانو حق دے را دی تبلیغ کرن وستور زندگیاں بھی نبیاں دیا چاہی دیا نو علیہ السلام جتنی نو سو سال تبلیغ کی تھی زندگی ویسے جاؤ توڑا کسے بھی فرقے نال تعلقے کسے بھی مسلک نال توڑا تعلقے مہتون بادشاہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت سمجھ کے توڑا نال گفتگو کیتی ہے اور بالخصوش یعنی حدر قرار نواقصان توڑا بھار ود جاندائے جدہ تسی دنیا چلی دے نال پہچانے جاندے جدہ دنیا توڑا نال نفرت علی دی وجہ تو کر دیئے یا محبت علی دی وجہ تو کر دیئے اسے لے بھار ود جاندائے ساڑا اسے لے ساڑی یا کھتے دو حدہ جاری ہو جاندی ایک اپنی مسلمانہ دی اور دوسری ولایت دی حیات دو درجے ود جاندے ایک مسلمان ہوندے اور ایک امیر المومنین دے شیعہ حلال کمانے حلال کھانے حلال خریدنہ حلال بیچنہ ود جاندہ درجہ جوان ایک تا زندگی ہے ایک تے سزاچ ملی ہوئی دنیا ایک تے کیوں پکا پکا ٹکانہ کر رہے ایک تے سزاچ آئے ہوئے ہیں اس خطے دے اتے اسکور رہے اور چار دن روانگی اور پھر واپس جام آگے اور پھر حساب کتاب وکھیا جائے گا حسنین دی جاگی رچ رہا اندے کیڑا بندہ قابلے تے کیڑا نہیں ایک پاس اللہ نے حسنین کریمہ اندی جنت دا انتظام کی تویا ہے دوسرے پاس اللہ نے دشمن علی دی انجام دا انتظام کی تویا ہے جیسے انہوں جہنم آکھ بے ہیں پوری دنیا اگر علی ابن ابی طالب دی ولایت محبت اکٹھی ہو جاوے آ اللہ انہوں جہنم بنا من دی لوڑی نبی لیکن دائرہ ولایت کھلون وستے پہلے انسان بڑھنا ضروری ہے انسان ہو سی تا مسلمان بڑھ سی دھاڑ بندے آلہ ہے تے اتے مو جانور آلہ تے درندے آلہ لگے ہو ہے یا آمال دی جو بڑھ گئے تو کیڑے مو نالکلمہ پڑھ دا کمیں دائرہ اسلام اور دائرہ ولایت کھڑا ہوں دا اور جب انہوں یاد انہیں کہ کس حدب وستے زندگی گزار رہے ہیں اس بقیت اللہ العظم علیہ السلام دا انتظار اس امام دی رجیت او کجڑا خود پر دے غیبہ تجبہ کے خون رو رہے ہیں یہ تیاری کر کے امام زمانہ لے پاسے جانے ہیں اپنے آپ انہوں محتاط کر کے تیار کر کے وقت دے امام لے پاسے جانے ہیں قرب امام وستے کوشش کرنیے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قرب وستے کوشش کرنیے خدا کمر بھائی نباد رکھے مولا انہوں دی توفیقاتِ خیرے چیزا فرماوے تسی جتنے آئے ہو ما حسین دی تو ان کس طرح محطات نہ کرے دو سفر جان دے ہو میں ہر سال اس ممبر تے گل کردہ آج بڑی وڈا ساڑے وستے رون دا دنے آج بہت بڑا ماتم دا دنے عزدار شیعہ لے سنتے وہ تڑپ جائے گا باقی جس دیس جملے تھے ہائے نہیں نکلی وہ اگر پوری مجلس شام تک وہ نہیں رو سکے گا درد دے درد ہے آج دو سفر ہے آج نو بھرا مرا کے ہائے کرنا لے ہو نو بھرا مرا کے اکبر جی ابو تر مرا کے شرما کے نہ ہائے کری آئے قاسم جی ابنرا کو آ کے سولہ سو میل سفر کر کے آج شام دے بزار پہلا قدم رکھے پہلا قدم رکھے پہلا قدم رکھے آج سجاد بادشاہ دا جڑا جگر جڑا جڑا آ رہی آئی آج جو جگر پھٹ گیا سجاد آج جو جگر پھٹ گیا سجاد آج جکھنچوں رات شروع ہو گئی ہے تیرے امام آج رات رونا ہے تیری آکپانی ضرور روک جاوے رات ود بھئی جوانو راتوں سے لے ود دیئے جدہ اعلان ہویا ہے پتھر مارو باغی دیاں بھینہ آئے کرنا لے آئے شاہ اللہ تیری نسل آباد روے جدو آکے باغی دیاں بھینہ آگئی ہے اوہ میں صد کیوں جاما راش ودی ہے موڑ بازا راش ودی ہے بازار مندری یو جی آئی رسی ہے کئی شیعہ و توڑے حصے چے مظلم کربلا دے غم میں چرونا اگر مجلسہ نہ ہون اور تسیے پھوڑی نہ بچھاؤ تو کوئی پتہ لگے بھئی حسین ابن علی دا قاتل کونے سارا جگی نظر آوے بھئی ہے سارے ہی قاتل ہیں حسین ابن علی دے پھوڑی شیعہ بچھا دن دن ہر مسلمان بہ کے سرخ رو ہو جاندے حضور دی کچاری ویج حسین او مظلوم جس نو نبی آپ روئے آپ روئے رسول اللہ اور کتنا روئے ایک دن اتنا بلند روئے خود حسین ابن علی روایت کر دے ساڑے ویڑے تنا نہ جانا آئے کچھ خرمے کھا دے تو فتح نہ آئے اسا سارے ہاں تناول کیتے اس دے بعد ایک خجرے دے کونے ویج میرے نانا محمد مصطفیٰ نے عبادت الہی وستے اپڑے آپ مسلے تے لیاندہ تھوڑی دیر دے بار پمرچ رون دیا وازاں ہجرے ویج محمد مصطفیٰ دے رون دیا وازاں محمد مصطفیٰ رومین تے بطول نو چینو سی آئے 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 پہ اور روپ ہوئے نا گونہگار پہ اور روپ ہوئے تے دھییاں موق جان دیا انجھے گل لے نا تھی دے بہتوس کچھ نہیں ہوندہ اور جان لادے وے پہ ہوتے تے جس در بابا رحمتا لیل آلمین ہوئے تڑپ گئی سیدہ یا علی پتہ کرو بابا تڑپ تڑپ گئی کیوں رو رہے علی بھی داخل ہوئے سیدہ بھی حسن بھی حسین بھی اور کائنات دی سبت بڑی ہستی ہے اور سامنے کون جاوے سارے آمو حسین مظلوم علی پتہ بڑا پیار ہے نا 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 بڑا پیار ہے نا حسین ٹردے ٹردے نکیہ نکیہ بھائی نا نا نی دے گل لچ تے نا نی دے گل لچ بھائی پاک کہیں روایہ ربی یا رسولتان رون سکھاو اکھانو انہوں دے گام میں اچھا رون سکھاو جوانو ہائے ہر زبان کر سکتی اکھانو وسن سکھاو فراد پھرنو اس درواز دیتے آکے تاکہ ایک 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 مرہم حسین مظلوم اور چھٹے امام علیہ السلام فرمایا کبیرہ کبیرہ گناہ کفارہ مظلوم کربلات غمج گریہ کبیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جان دے حسین ایک فریش آیا ہے جڑا پہلے قدی نہیں آیا اس میں نا کے علاہ دیتی ہے اساں سارے آن نکھڑ کے ٹھوڑے خدا تیرے آنسو قبول فرماوے اساں نکھڑ کے ٹھوڑنا ہے دنیا تو میں مدینہ رہنا ہے بطول بقیت رہنا ہے علی نجف رہنا ہے تو تو آن کربلات جنگل شیعہ ہائے کرے آئے سننی بھی رہا بھی ہائے کردے جو ہے جدا کربلات جنگل ہے اگلی گال لے چھئیو گال جڑے لوگ جہیاں بھیڑا نو تیار کر کے آ دے اسی زباری تے جا رہے ہیں نکیاں نکیاں بھائی نانے دے گل اچبار کے پیادے ہیں نانا سجوئے دور دفن ہونا ہے تو کوئی سا نہیں ہے کبرانتے بھی آنسو آئے کر گروڑ علی والنبی تڑب کے پرمایا حسین میں دعا پیادے نہ آئے ایک ایسی قوم ہو سی جڑی دھیاں ہنار رہا ہے آئے سارے کرے آئے بھینہ بھڑی آ مانا نونار رہا کے ملکاں دے پچھ دے و دے و سن کتھے لتھائے زہرہ آدھائے کتھے لتھائے بھجھ دے گھوڑے تولیت کر دا بابا ضرور کربل آ جاؤ ضرور کربل آ جاؤ تاریخ بھائی اللہ تو ہاں دی مشکلات انہوں آسان فرماوے دیگر مومنین دی جو جو مشکلے دنیا دی حاجت ہے آخرت دی کوئی حاجت ہے مالک پوری فرماوے گل مردان تے موک جاوے آنا آئے آئے گل قدی قتل حسین تے موک جاوے آنا تیسی قدی نہ رو بیا گل لوسے لے رون علی بنیئے جیدہ اعلان ہویا ہے پتھر مارو علی دی عدیان مرحبا آئے کر کے رون علی آ جدا کنا پتھر مارو جی ماتم کر لگئے پتھران دا باد ہر کھیں سنیاں پر جویں گھوڑے دی گردن نال جاندی ہائے نہیں نکلی ہو نہیں پتا ایک کہندہ سارے ماتمیوں جواب دیو ایک کہندہ سارے آزادارہ ہوئے جیدہ زینہ ْ لالی آدمانے value بنیرگ ڈیرگ 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 مارو encontra بی بی یادی ارمان اجغازی ہوئے توہائے کی تیئے تیری نسل عبادرہ سی میں دعا دیکھے جا ریا اوہ میں صدقیوں جاوہ جناورتاں کے پتھر مارو علیدیاں دیاں ملار آ گیاں ماتم کڑا نہ لیا ہر پین سنیاں پرج میں دھوڑے دی گردان دنا للمالے دے شرشنیاں کوئی ایڈا تڑ پہ آئے باش رشنیاں دھوٹ گئیاں سر پر وار کرتا آیا میرے پکار سوال سجاد ہو گیا ہے یا علیہ دو گیا ہے اٹھے آیا ہے جتے لاہور علی بھائنائی میری ازادار نال گل حضرت عباد دہ سار لہنڈا 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 رکیہ بھائنڈ بھولایا ہے آئے کرا نہ لیا دینا بھیرا بھائنڈ سامنے رو پوے تا بھائنڈ موٹ جان دیئے جنڈ سامنے کٹھا بھیرا روے رو کے پیادیے تو نہ رو کوئی ہوڑ شامئی میں ہا لے را میں ماتمی دیجارت کرنا چاہنا تٹیاں یا رکھا چوہا جایا ہے یہ خطر آوے چاہاں بازار رو کےیا تائے کرنا ہے بھائنڈ دفاع ہے تیڑا دفاع ماتمی نال گل غازی آدھائے ہونے نہیں تسنا میا بھائن غازی دین دے اپنا آنا بیٹا بے جا بیٹا بے جا عبادت ہوندے بے جا اللہ تیرے رزم کی طرح آز کرے عبادت ہوندے ازادار دے ماتا کہیں دی آنکھیں چھوشائیں نہ مرہم ہوئے کڑ پے آئے سے کٹیوں یا رگا چوہا جایا ہے یہ خطر آوے چاہاں بازار روکیا تائے کرنا ہے بھائنڈ دفاع ہے تیڑا دفاع غازی فرمے دے نہوڑ نہیں دسنا میا بھائن غازی دی دے اپنا آنا بدلائے کے آنکھاں کٹیوں یا رگا چوہا جایا ہار چوکتے آنکھ مائے زینب ہا آئے ہے مہوالانا لُلکا کے آہوسی کے آغازی فرمے دن تینوں زینب سمے کوئی جاندہ ہے مہوالانا آگ لُلکا کے آہوسی کیا تینوں آلیا سمجھ کے آئے پتھار مرے سے بچوہے شیعہ مہوالانا نجمہ آئے دو سفرے انیدیاں دھیاں دا دخلے ہر چیہ سنی تڑاپ کے مکان دے وے آئے ایند نکھریے جے رسیاں روٹ گئیاں آرتان دے حجوں میں چاہیے شام دیا اور تانوا دیئے میں وکرے دے وے علیہاں اے نوی رسول لدی آدھیاں میں پیادے بدلے میرا مولا مجلس اعزان و قبول فرما امام برحق دجل ظہور و ورود فرما رب صلی اللہ محمد